عورت کو کمینے ہونے کے تو ایوارڈ اتنے مل سکے ہیں اس دور میں اتنے مل چکے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے کہ عورت جیسی کمینی چیز اور گندی چیز کوئی نہیں ہے بہو ہے جو گھروں میں لڑائیاں کرواری ہے بہو ہے جو گھر کا سودہ سلو بہت خرچ کرتی ہے بہو ہے جو خراب ہے کمینی کی کے ایوارڈ تو ہمیں بہت مل چکے ہیں لیکن ہم کمینیوں کو یہ سمجھنی آتی کہ جب ہمیں اپنی کمینے پن کی ضرورت ہو تو تب ہم اس کو استعمال کریں یہ ہماری عقل نہیں ہے کیونکہ ہم تھوڑی عقل والی عورتیں ہیں اپنی عقل کو خود ہی ختم کر دیتی ہیں میں حیران رہ گئی الحمدللہ اس ٹائم جب میں ویڈیو وائس آور کر رہی ہوں تو اس ٹائم میرے آٹھ سو لوگوں نے الحمدللہ پچھلی ویڈیو دیکھی ہے میرا دل بہت خوش ہوئے آٹھ سو لوگوں نے اور اس میں بہت سارے کمنٹ ہیں آج کے دور میں بھی ایسے لوگ ہیں ایسے مرد ہیں حالانکہ عورت کو تو کہا جاتا ہے کہ عورت نے تو مرد کو محکوم بنا لی ہے عورت خود حاکم بنی ہوئی ہے عورت نے تو مرد کی کوئی وقت ہی نہیں چھوڑی لیکن میرا کمنٹ بھرا پڑا ہے جس کے اندر عورت بچاری رو رہی ہے وہ بتا رہی ہے کہ اگر پانچ سال میں نے کپڑے دھوئے ہیں اور اب ساس کو دھونے پڑ گیا تو اسے تکلیف ہے مرد ایسا ہے جو میرے بیٹروم کی باتیں لیگ کرتا ہے اور وہ ماں کو جا کے بتاتا ہے السلام علیکم بیرے یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں ویلکم ہے جناب آپ کا ولوگ فیصل اینڈ یاسمین میں بہت ساری آڈینس میرے ساتھ جڑی اور آٹھ سو لوگوں نے میری پچھلی ویڈیو دیکھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا بہت شکر ہے الحمدللہ اور بہت ساری بہنوں کے میسے جائیں مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ آپ دیکھیں کہ آپ کوئی بات فضول نہیں کر رہی آپ ایسی بات کر رہی ہیں کہ جو سامنے والے کی دل جوئی کی ہے جو سامنے والے کے ساتھ صلح رحمی کی ہے جو سامنے والے کے ساتھ شاید اس کے حالات بہتر کر دے اگر وہ عمل کرے تو آج ہم اس مرد کی بات کر رہے ہیں جو مرد ہماری باتیں لیگ کرتا ہے جو مرد خاص طور پر ہمارے بیٹ روم کی باتیں جب ہم اسے تنہائی میں بات کر رہے ہیں اس کے ساتھ کچھ شیئر کر رہے ہیں کوئی باتیں کر رہے ہیں اور وہ جا کے اپنی ماں کو بتا دیتا ہے ایسا گھٹیا بندہ صدرہ کے حالات تو آپ دیکھ چکی ہیں میری تمام آڈینس الحمدللہ صدرہ کو اچھی طرح جانتی ہے صدرہ وہی ہے جو خود کما بھی رہی ہے الحمدللہ اور اس کے باوجود بھی اس کے جو شوہر ہے وہ نے اس کے ساتھ جو کچھ کیا وہ آپ لوگ اسے ڈھکا چھپا ہوا نہیں ہے ایسے گھٹیا مرد ایسے گھٹیا مرد سے ہم نے کرنا کیا ہے ہمارے پاس دو حال ہیں ایک تو سارا دن وہ زلالت والی بات جو آپ اس کی ماں کو کرنا چاہتی ہیں لیکن آپ خاموش ہو جاتی ہیں کہ میں کیسے کہوں یہ عورت جھگڑا کرے گی تو ہمارے لئے آسانی ہوگی ہے سسٹر جی ہمارے لئے آسانی ہوگی ہے ایسے مرد کو وہ ساری باتیں بتا دیں جو آپ کے لئے تکلیف کا باعث ہے یہ اس گھٹیا شخص کے ذہن میں ڈال دیں اور یہ گھٹیا شخص جا کے اپنی ماں کو بتا دیں اٹلیس اس ماں کو یہ تو پتا چلے کہ شعور رکھنے والی عورت ہے اسے اچھے برے کی سمجھ ہے آپ اس کے موہ پہ نہیں بول سکتی کچھ تو میری بہنیں اتنی بہادر ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم تو جناب موہ پہ بات کر دیتے ہیں اچھا لگے یا برا لگے لڑائی فساد بھی گھر میں ہوتا ہے لیکن ہم بعد موہ پہ کر دے دیں اچھے کچھ میری بہنیں ہیں جو بات نہیں کر سکتی خاموش ہو جاتی ہیں ان کے لئے خاص طور پر یہ حل ہے کہ آپ اسی زلیل اور کمینے سے بندے کو بتائیں کہ آج دن میں یہ یہ ہوا تمہاری ماں نے یہ کیا وہ کیا جو آپ نہیں بتا سکتی وہ اس کے حوالے کر دیں یہ تو ہمیں بڑا اچھا اخباری نمائندہ مل گیا ہے سسٹر جو ہماری بات کو کمز کم آگے پہنچائے گا اچھا دوسری بات یہ کہ ہم نے اس مرد کو اب اپنا بھی تو بنانا ہے نا کیونکہ ہماری مجبوری ہے ہمارے بچے ہو گئے ہیں ہم نے نکاح کر لیا اب ہم ڈیووز لے کے ماں کے گھر تو دوبارہ جا نہیں سکتی ماں کو تکلیف تو دے نہیں سکتی اب ہم نے دوسرا حل بہت اہم بہت اہم دوسرا حل جو ہے نا ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ یار اس سے اپنے وجود کو بھی تو دور رکھیں جس بیٹ روم میں اسے سکون ملتا ہے اس سکون کو بھی تو خراب کریں نا آپ بجائے آپ اس کی بغل میں گھسی رہیں اور آپ اس کو سکون دیتے ہوئے بھی سکون دینے سے گریز نہ کریں اور آپ سمجھے کہ یہ آپ کی بات مان جائیں اس طرح تو بات نہیں بنے گی کچھ پرہز آپ کو بھی کرنی پڑے گی آپ کو نہ پتا ہو کہ یہ رات کو سو رہا ہے یا جاگ رہا ہے کب سویا کب جاگا کب پانی کے لیے اٹھا ہے کب اٹھا ہے کب نہیں اٹھا آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے خاص طور پر ایسے مرد کے لیے جو مرد ہماری بات باہر لیگ کرتا ہے ہم نے خود کو اس سے دور کرنا ہے جب ہم دور کریں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس مرد کو مرد کو کیا چاہیے بیڈ روم کا سکون چاہیے نا بیوی کے ساتھ سکون چاہیے آرام چاہیے وہ ہمارے ہی پاؤں چاہیے گا اور کچھ نہیں کرے گا وہ انشاءاللہ انشاءاللہ میری بہنوں اگر آپ نے عمل کیا تو وہ ہمارے ہی پاؤں چاہیے گا لیکن شرط یہ ہونی چاہیے کہ مرد کو آپ نے وقت نہیں دینا جب آپ اپنے وقت سے پرہیز کریں گی نا تو تب ہی وہ شخص کو اس کو احساس ہوگا کہ یار یہ بندہ جو ہے یہ میرے ساتھ محبت کر رہا ہے مجھے میرے ساتھ توجہ دیتا تھا میرے ساتھ بات کرتا تھا اب اس نے بات کرنی چھوڑ دیئے میری طرف دیکھنا چھوڑ دیا ہے میرے لئے جو پانی کا گلاس ٹیبل پہ بھرا ہوا ہوتا تھا یار وہ بھی نہیں ہوتا جب اس کو اندر سے بے سکونی ہوگی تو تب اس نے آپ کی بے سکونی کو سمائینا ہے سیسٹر جب آپ اسے بے سکون کریں گی تو وہ آپ کی بے سکونی کی طرف توجہ دے گا تب اس سے پتا چلے گا کہ واقعی یہ شخص رہا ہے یہ تکلیف میں ہے تو ہمارے پاس دو حل ہیں ایک تو اس کو اخباری نمائندہ بنا لیں جو بات آپ کہہ نہیں سکتی وہ اس سے کہلوائیں اور اس کی ماں تک پہنچیں اور دوسری بات یہ کہ اپنی ذات کو بھی کچھ دور کر لیں اس سے میری بہت ساری بہنیں میری بات کو اچھے سے سمجھ رہی ہوں گی اور ایگری بھی کر رہی ہوں گی تو آپ نے مجھے کمنٹ ضرور کرنا ہے مجھے بتانا ہے میری نالج کے مطابق یہ دو حل ہیں یار ہمارا سکون حرام ہو رہا ہے نا اگلی کا سکون بھی تو حرام کرو خود بھی تو ایوائٹ کرو اس سے پھر دیکھنا کہ مسئلے کیسے حل ہوتے ہیں انشاءاللہ ضرور حل ہوں گے اور باقی اللہ تعالی کی مدد تو ہم مانگی رہے ہیں نماز قرآن پاک سے اللہ تعالی کی مدد مانگ رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ مرد بھی ہمارے حق میں اللہ تعالی کی ذات بہتر کر دے گی اگر آپ ویڈیو کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو پلیز اسے لائک کر دیجئے اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بہت شکریہ آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور پسند کر رہے ہیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا یاسمین آپ کو پھر ایک اچھے سے ولوگ کے ساتھ ایک اچھی سی ریسپی کے ساتھ ملے گی تب تک آپ نے اپنا دیر سارا خیال رکھنا ہے اللہ حافظ